ہیلو فرینڈ سواگت آپ کا سٹڈی ہیک چینل پہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ ہماری وکیب کی سویچ چلے جس میں ہم بات کرتے ہیں وکیب کی ایک دم بیسک لیویل سے اور جنہیں کچھ نہیں بھی آتا ہوں وکیب میں وہ بھی بڑی آسانی سے وکیب سکھ سکتے ہیں اس میں ہم نیا کرتے کیا ہے اس میں ہم یوج کرتے نیموننگس ٹیکنکس اس کے ساتھ ساتھ کرتے پکچر ٹیکنکس اور ایک چیز میں بتاتا ہوں وہ انسیڈنٹ یا اسٹوری کے مادم سے آپ کو چیزیں یاد کر باتا تاکہ جب آپ ایک جام میں جاؤ آپ کو وکیب پوشن دکھیں تو آپ آسانی سے اسے کر باتا آپ کو اچانک سے یاد آ جاگا کہ اس نے یہ پکچر دکھایا تھا یہ انسیڈنٹ بتایا تھا یہ نیموننگس بتایا تھا تو آپ آسانی سے انسر کر پاؤ گے اور اپنے نمبر سنشت کرنے گے ٹیک ہے تو ہماری یہ کلاس کب ہوتی ہے تو ہماری کلاس ڈیلی ہوتی ہے 5 پی ایم پہ ٹیک ہے منڈے ٹو فرائیڈے اور سٹرڈے کو ایک سپیشنل کلاس ہوتی ہے جو آپ کمنٹ کرتے ہو کہ اس ٹاپک میں دیکھتا تھا اس کا سوٹ ٹرک چاہیے تو میں اس پر کلاس سے ریلیٹر لہتا ہوں ٹیک ہے اور یہ سیف میں پڑھاتا ہی نہیں ہو وکیب اس کے ساتھ پریکٹس بھی کرا آتا ہوں جو بہت ہی ریلیونٹ ہے آپ کے ایکزام میں سیم ٹو سیم بہت بار آ جاتے ہیں پریبیس سیت کے کوششن ٹیک ہے اور یہ سیف آپ کی وکیب کی کلاس نہیں ہے اس میں گرامر کے رولز بھی ڈسکس کرتے ہیں سیف وہی ایمپورٹن رولز ڈسکس کرتے ہیں جو بہت ہی بینیفیشل ہیں ہمارے ایکزام کے لیے ٹیک ہے جو ہماری ایکزام میں بار بار پوچھے جاتے ہیں ٹیک ہے تو چلیے بینہ دیری کے اپنے کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک ہماری ٹوانٹی سکس پھولی کنڈاکٹ ہو چکی ہے اپ ایپسوڈ ٹوانٹی سیبن ہے کلاس ٹوانٹی سیبن ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ نئے ہیں تو پریبیس ویڈیو جرور دیکھیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آج کی کلاس بہت آسان ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آگے کی کلاس آسان ہوتی جائے گی جب آپ ویڈیویس والے پڑھ لوگ ہیں تو آپ کو ساری چیزیں آسان لگیں ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کلاس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کلاس کے اینڈ میں ایک ہمار کوششن دیتا ہوں جنہیں انسر کرنے ہوتے ہیں سب لوگ ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہیں کر پاتے کیونکہ میں ٹائم لیمیٹ دیا ہوں کہ کلاس سیم دے رات کے دس بجے تک کرنا ہے تو بہت میں بہت لوگ کرتے ہیں تو میں ان کا انکلوڈ نہیں کر پاتا ہوں کہ میں لیمیٹ ٹائم فریم والے لوگوں کا ہی انکلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو کل کا جو ہمورگ تھا اس کا صحیح انسر کیا ہے مدھولکہ پارٹیل لے ٹھیک ہے تو میں یہ ورڈ آگے ڈسکس کروں گا اگر آپ نئے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ جو میں ہمورگ دیتا ہوں اس کو میں ڈسکس کرتا ہوں ٹھیک اس سن میں اس کو رکھتا ہوں مہنکاری گھمنڈی ٹھیک ہے آپ اس کو بول سکتے ہیں اگر ہم اس کے سیرونیمز کی بات کر لے تو ہو جائے گا کنسیٹڈ ایمپیو ڈینٹ ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پہ ایک نیمونک سے بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں سے یاد رکھنا بمپ کیا یاد رکھنا آپ آپ یاد رکھنا بمپ ٹھیک ہے بمپ مطلب کیا ہوتا بمپ مطلب آپ اُبھار بھی ہوتا اور ٹکڑ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دونوں سے یاد رکھت ہو اگر کوئی بندہ پورا ایسے سینے کو اُبھار کے چلنا ہے ٹھیک ہے باہر نکال کے چلنا ہے تو آپ کیا کرتے ہو کہ وہ بندہ بہت ہی گھمنڈی ہے آنکار میں چلنا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ کوئی بندہ ہو آپ کے پاس سے گھوز آپ کو ٹکڑ مارتے ہوئے چلنا جائے مطلب کیا ہے کہ وہ گھمنڈی ہے آنکاری ہے وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا اپنے آگے ٹھیک ہے اس لئے وہ آپ کو ٹکڑ مارتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس سے یاد رکھ سکتے ہیں بمسوس ٹھیک ہے چلی انٹونیم کی بات کر لے تو وہ جگہ ہمبل موڈسٹ ٹھیک ہے جو وی نرم ہو ٹھیک ہے جس کے اندر آنکار نہ ہو دیکھ پا رہیں گے اس لئے یہ کنسیٹیڈ ہے ٹھیک ہے ہوتی ہے تو کیسے اس کو ٹکڑ مارتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کو یاد رکھنا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ورڈ کلیر ہو ہو گیا ہوا تو ہم آگے بڑھتے ہیں نیکس جو ورڈ ہے وہ ہے بسل بسل مطلب کیا ہوتا ہے ہلچل ٹھیک ہے ہیسٹ ہری ہیسٹین یہ سب کیا ہیں اس کی سینونیمز ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا بس چھوٹ جائے ٹھیک ہے تو آپ کیسے جاؤ گے اب پورے ہر بڑی میں ہوتے ہیں ہری میں جاتا ہوں جلدواجی کرتا ہوں ہلچل میں جاتا ہوں کیوں میرا بس ہے میرا بس ہے میں لیٹ نہ ہو جاؤ اگر آپ آفیس جا رہے ہو آپ کے بس چھوٹ جائے چھوٹے میں ایک ہوتے تو آپ کیا ہوتے ہیں ہر بڑی میں ہوتے ہو ٹھیک ہے اسی کو بولتے ہیں ہیسٹین یہ سب کیا ہے اس کی سینونیمز ہے اگر بات کل اینٹونیمز کی تو ہو جائے پیس کاملیس ٹھیک ہے پیس مطلب کیا ہوتی ہیسانتی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کی ہلچل نہ مچا ہری نہ کرے جلدواجی نہ کرے آرام سے سانتی پروبک جو کام کرے اسی کو بولتا ہے پیس کاملیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ یہاں بس رکھنا کہ اگر بس آپ کا لیٹ ہو جائے ٹھیک ہے ایلی سے لے لو کہ بس لیٹ ہو رہا ہے بس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہو بڑی ہر بڑی میں ہوتے ہو ہلچل نہ چاہتے ہو ٹھیک ہے چلی نیکسٹ بات کرتے ہیں نیکسٹ بارڈ ہے کلکولیشن ٹھیک ہے کلکولیشن مطلب کیا ہوتا ہے حساب کاؤنٹنگ ججمنٹ یہ سب کیا ہیں اس کے سینونیمز ہیں یہ بہت بہت ایجی ہے آپ اس کو ڈے ٹو ڈے لائک میں بہت بار یوز کر چکے ہو تو اس کے لیے کوئی نیمونیس کی جوت نہیں ہے آپ ایسے پکچر دیکھ لو آپ کو چیزیں کلیر ہو جائیں انٹرونیم سمجھ بتا دوں تو ہو جائے گا گیس ڈاؤٹ مطلب کیا ہوتا ہے سندھیک کرنا ہے ٹھیک ہے اندازہ لگا نا حساب نہیں کر رہا ہوتا ہے اندازہ لگا ہوگا سندھیک کرو کہ ایسا ہو سکتا تھا ایسا ہوگا ٹھیک ہے جب کلکولیٹ کرو گے تو آپ کو اکوریٹ ہنساب ملے گا ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں نیکسٹ ورڈ کیا ہے تو نیکسٹ جو ہمارا ورڈ ہے وہ ہے کیلیبر کیلیبر مطلب ہوتا ہے چھمتا ٹھیک ہے یہ ہم نے کر رکھا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایبلیٹی جب پڑھی تھی کیاپیسٹی جب پڑھی تھی تو اس میں کھڑ رکھاتا ٹھیک ہے کیلیبر مطلب ہوتا ہے چھمتا بہت سار کا کیپیسٹی کوالیٹی میڈٹ یہ سب کیا ہیں سینونیم سے ٹھیک ہے اگر آپ مووی دیکھے ہوگے ایونجر مووی دیکھے ہوگے تو اس کے اندر بہت کیلیبر ہے کون ہے یہ کیٹین ایمیرکا ٹھیک ہے سپر ہیرو کے اندر کیا ہوتا ہے بہت سارا کیلیبر ہوتا ہے کیپیسٹی ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں میڈٹ ہوتا ہے کیلیٹ ہوتا ہے تو اب ایسے یاد اکھنا کیلیبر مطلب کی سپر ہیرو جن کے اندر بہت زیادہ چھمتا ہو ٹھیک ہے انٹونیم کی بات کر لیتا ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا اور چھمتا ٹھیک ہے یہ سب کیا ہیں اس کے انٹونیم تو آپ کو چیزیں کلیر ہو گئی آپ پکچر دیکھ کے بھی کلیر کر سکتا ہو کہ ہائی کلیبر بومن انویسٹ ٹھیک ہے یہ سب ہائی کلیبر بومن ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں بڑی بڑی چیزوں میں موڈیلس ہیں آگے بات کر لیتے ہیں نیکس بڑھ ہے کام کام کو مطلب کیا ہوتا ہے پیسپل، ٹرانکل، پلیسید، سودھ یہ سب ہم نے بہت بار پڑھ رکھا اور یہ ہم نے پریوییس ایئر کوششن جب کیا تو دو چار بار یہ چیز ریپیٹ ہو چکی تو آئی ہوپ آپ کو چیزیں کلیر ہوگی اگر آپ کو کلیر نہیں ہے تو آپ پریوییس کلاس پککا سا پککا دیکھیں اور جو ہمارے کوشش انسر کے سیسن ہوتا ہے تو اس میں بھاگیداری بنے اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں کام مطلب پیسپل، ٹرانکل، پلیسید، سودھ انٹونیمز کی بات کر لیں تو ایجیٹیٹ، اپسیٹ جو سانت نہ ہو، ہمیسا کچھ نہ کچھ کرتا رہے تو اسی کو بہتے ایجیٹیٹ دیکھ پا رہے ہمیں اس سلندرکی کو کیسے اکتم سانتی پربک میڈیٹیشن کر رہی ہے ٹھیک ہے چلیو، نیکسٹ بات کر لیتے نیکسٹ جیسا کہ آپ کو پتہ ہمارا وان برڈ سبسیسن کا سیسن آتا ہے تو اس میں جو آج کا فرسٹ ویسے اکجیوم اکجیوم مطلب کیا ہوتا ہے صدحان ٹھیک ہے، آپ نے میکس کی کلاس میں پر ہی ہوگئے اور رول یا پریونسپل that most people believe to be true ایسا رول یا فر صدحانت ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ زیادہ تر لوگ مانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے ٹھیک، اور ہوتا بھی ہے جیسے کہ آپ دیکھ پڑک میکس میں کہ یہ ہائپوٹینس ہے یہ پرپینڈکولر اور یہ بیس ہے تو یہ بات ہمیشہ سہی ہے کہ پرپینڈکولر سکوائر پلس بیس کا اسکوائر ٹھیک ہے کس کے برابر ہوتا ہے ہائپوٹونس کے سکوائر کے برابر ہوتا ہے تو یہ کیا ہے ہمیشہ سنچ ہوتا ہے تو یہ کیا ہے ایکزیوم ہے ٹھیک ہے نیکس بات کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو چیزیں کلیر ہو گئی ہوگی تو نیکس بات کرتے ہیں نیکس ہے بیچلر اور یہی میں نے ہومورک دیا تھا کہ او مین ہو ریمینز انمیرد اسے کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے بیچلر بولتے ہیں اور بیباہیت ٹھیک ہے آپ دیکھ پا رہیں گے اس کو بیچارہ بیچلر ہے ٹھیک ہے تو چیزیں کلیر ہوگی آپ بھی بیچلر ہی ہوں گے کیونکہ آپ ابھی تیاری کر رہے ہو تو آپ کی سادھی تو ہوئی نہیں ہوگی تو آپ بیچلر ہی ہوں گے نیکس بات کر لیتے ہیں نیکس ہے بیلڈ بیلڈ آپ کو پتا ہوگا گا گنجا کو کہتے ہیں ایسا وقت جس کے اسکیلپ پہ کوئی بھی بال نہ ہو گنجا ہو ٹھیک ہے آپ اس ایکٹر کو پہچانتے ہی ہوں گے the famous rock ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کی مووی دیکھی ہوگی تو بندہ کیا ہے بیلڈ ہے گنجا اس کے اسکیلپ پہ کوئی بھی ہیئر نہیں ہے ٹھیک ہے اور بھی ایکٹرز ہیں جن کے بال نہیں ہے ٹھیک ہے نیکس بات کر لیتے ہیں نیکس ہے بیلڈ اور ڈیس مطلب کیا ہے بکواس کرنا ٹھیک ہے سنسلس ٹاک اور رائٹنگ کو کیا بولتے ہیں بیلڈ اور ڈیس ٹھیک ہے بیلڈ ابھی آپ کو پتا چلا گنجا ہے ٹھیک ہے اگر گنجے کے سر پہ بال ہو تو کیا بکواس لگ رہا ہے بات ٹھیک ہے تو نونسنس ٹاک ہوتا ہے تا بیلڈ اور ڈیس ٹھیک ہے سنسلس ٹاک اور رائٹنگ چلیے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں نیکسٹ ہے بیل بیل مطلب کیا ہوتا ہے گٹھا ٹھیک ہے آپ دیکھ پا رہے ہوگے اسے a large bundle bound for storage اور transport ٹھیک ہے large bundle ہوتا ہے جس کو ہم گٹھر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو گٹھر بھی بول ساکت ہو ٹھیک ہے جو ہم bind کر کے گٹھر بنا لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو آسانی سے transport کر دے یا storage میں رکھ لے ٹھیک ہے store کر کے رکھ لے اسی کو بولتے ہیں بیل ٹھیک ہے پرالی آپ جانتے ہوگا پرالی کا بھی ایسے بنا لیتے ہیں کسان لوگ ٹھیک ہے اس کو گول گول موڑ کے store کر لیتے ہیں تاکہ off-season میں انہیں کچھ جہورت پڑے تو وہ اس کا use کر لے ٹھیک ہے تو جیدہ تر آپ دیکھ پڑے ہو کہ اس کا use کرتے ہیں وہ لوگ مسروم اگھانے کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ search کرنا مسروم اگھانے کے لیے ان سب چیزوں کا گھاس کو اس کا use کیا جاتا ہے چلیے next بات کر لیتے next جیسا کیا آپ کو پتا ہے idiom and phrases جس کے سیشن آتے ہیں تو آج کا جو پہلا idiom ہے وہ ہے an axe to green مطلب کیا ہے نیجی سواب ٹھیک ہے a private interest to serve have a selfish interest ٹھیک ہے اگر آپ اپنے axe کو grind کر رہا ہو ٹھیک ہے اس میں دھار لگا رہے ہو آپ اپنے کلہاری میں دھار لگا رہا ہو تو اس سے کس کا سواب نکلے گا آپ کا ہی نکلے گا کہ آپ کوئی بھی چیز کاٹ رہو پیر کاٹ رہو مطلب آپ کا نیجی سواب ہے ٹھیک ہے اس لئے بولتے ہیں an axe to green اچھے لیے next بات کرتے ہیں آپ دیکھ پا رہوں گا اس فگر سے next جو ہے وہ ہے an iron wheel ٹھیک ہے مطلب مجبوط read سنکل affirm opinion strong determination ٹھیک ہے iron wheel مطلب ہوتا ہے strong determination جس کا determination determination بہت ہی strong اور آپ نے مووی دیکھے ہوگی iron man ٹھیک ہے تو یہ ایک سیمپل بندہ ہے جو اپنے knowledge سے super hero بن جاتا ہے مطلب اس کا سنکلپ ہے وہ بہت ہی dread determination بہت strong ہے کچھ بھی کر گوجر جانے کو تیار رہتا ہے اسی کو بولتے ہیں iron wheel ٹھیک ہے تو آپ اس مووی کو دیکھو گئے چیزیں کلیر ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے آپ اس کو یاد رکھیں iron man کو یاد رکھنا تو iron wheel ہوگا کہ بہت ہی مجبوط بندہ تھا ٹھیک ہے strong determination تھا چھلی next بات کر لیتے next ہے an open book ٹھیک ہے اگر کوئی book open ہو تو کیا ہوگا کھلی کتاب مطلب جس کا کوئی رہیس نہیں جس کو بھی پڑ لے کوئی سکریٹ ہی نہیں چھپا ہو کھلی ہو یہ کتاب آپ کو پتا ہوگی کہ کتاب کسی چیز کیا بند ہوتی ہے تو book سے آپ جی رکھتا ہو بھوک بھوک اندر کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر بہت سائی سکریٹ بھی ہو سکتی لیکن جب بھوک پھلا ہو تو کیا کرتے ہو بینہ رہیس ہوگا ٹھیک ہے تو one that held no secret ایسا وقت جو کوئی فرینڈ ہوتے ہیں آپ کے لیے تو آپ انہیں بہتر طریقے سے جانت تو اس کوئی بھی secret آپ سے چھپے نہیں رہتے ٹھیک ہے next is an uphill task difficult task uphill task مطلب uphill دیکھ پا رہے ہو incline ہو تا آپ کو کوئی task دیکھ نیچے سے اس roll کو اوپر تک لے جانا لئے بہت مشکل ہوگا کہ آپ incline plane سے اوپر تک لے جا سکو hill پہ ٹھیک ہے چھلے بولتے این uphill task کو بولتے مشکل کا ٹھیک ہے چھلی next بات کر لیتے ہیں اگر آپ دوست کو ادھاری دے دو پھر اس سے مانگ نا اپ hill task ہی ہوتا ہے چھوک آئے گا نہیں next بات کر لیتے next apple of once آئی مطلب کیا ہوتا آنکھو کا تارہ مطلب کیا بہت پیار ٹھیک ہے اس idiom کو بہت بار پوچھا جا چکا سس میں ٹھیک ہے آئی hope آپ سب کو یہ پہلے سے پتہ ہوگا مطلب کیا ہوتا ہے someone very precious or dear ٹھیک ہے وہ بہت ملیوان ہو یا کسی کے لئے بہت پریئے ہو اس کو بولتے apple of once آئی ٹھیک ہے next بات کر لیتے پتہ ہے پینڈورا بکس ہوتا ہے جس کو اوپن کرتے تو اس میں سے نکلتا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ ریگولر بنے ہوں گے تو پتہ ہوگا اگر آپ ہمارے ساتھ نیو جور ہے تو میں بتا دوں ہم پینڈورا بکس کرتے کی ڈال کے تو اس میں سے روز دیسکس کرتے ہم میں ایک روز دیسکس کرتا ہوں تو آپ کو چیزیں کلیر ہو جاتی ہے آپ اس پہ بیس کو پریکٹیس کر لیتا ہو تو اپنے اپنے ارر ہونے کے چانس بہت کم ہوتے ہے اپنے ارر ڈیٹیکشن سنٹیل سنٹیل کو بہت اچھے سمپل سی بھانس میں جہاں بھی لیت سوڈ ہی آئے اس چیز کو گانت باند لینا کہ لیت سوڈ ہی لگے سوڈ کے الابع اگر کچھ بھی لگا ہوگا ایک جلی بھر تو اس کو غلط کر دینا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لو یہاں پہ we start early less we sell جہاں بھی دیکھ تو آگے آپ actually word میں سوڈ جرور کھوز نا اگر سوڈ نہیں ہے تو وہاں پہ ڈ سوڈ آگے ہم question answer session کرتے ہیں previous year work discuss کرتے ہیں تو 8 December के ہم دو shift कर لی complete آج ہم third shift की بات करیں گے ٹھیک ہے 10 seconds मिلتے है question answer कर नے ہوتے ठीक है तो आपको antonyms बता ना हजाड का चार option protection geopardy gender पेरी ठीक है बहुत ही आसान है आप लोग elimination से भी से कर सकते हो तो आप सभी ने answer कर ही दिया होगा तो इसका जो संदेह करना भी होता संदेह कहरो मतलब खतरा ही मढ़रा रहा ठीक है तो आप इसको एक और मीनिंग संदेह के रूप में ले लो इसको बोलते है बौग संदेह के लिए खतरा होता है ठीक रिमीशन भी होता है बाग हजार के आपकी सब सिनोनिम सो जाएंगे या डेंजर और ठीक मतलब क्या होता खतरा और प्रोटेक्शन मतलब क्या होता सुरक्षा ठीक है अपोजिट है तो आप यह सब इसको बोल सकते चलिए नेक्स बात कर लेते नेक्स पॉस्चन आपको वन वर्ड मता ना इस ग्रूप वर्ड के लिए ठीक है कैंसिल और डू अवे विद लौ और एग्रिमेंट चार ओप्सन कैंसिलेशन चलिए इसे घरा टाइम आप हो गया है आप सभी लोग ने सही से एंसर अभी तक कर दिया होगा सबके एंसर सही होगे तो इसका जो राइट एंसर है वो है एप्रोगेट ठीक है कैंसिल और डू अवे विद का जो राइट वन वर्ड है वो है अप्रोगेट बाकि जो अल्टीमेशन प्रोपगेशन कैंसे लिए सान यह सब मैं आगे आपको वन वर्ड के क्लास में करभाऊंगा ठीक आगे के सेसन में चीजे करभाऊंगा इसलिए मैं इसको यहाँ पर छोड़ा हूँ तकि आपके अंदर थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो इसे जनने के लिए और आप क्लास को आगे कंटिन्यू करो ठीक है चली आगे बात करते नेक्स्ट कोस्चन है इडियम बताने इडियम का मतलब बताना है ऑन क्लाउड है बहुत ही इजी है चार ओप्सन है ठीक है यह चार नहीं पांच ओप्सन हो गए है ठीक है डियमिंग फ्लाइंग वेरी हैपी फ्लोटिंग रेस्टोर ठीक है तो आई होप आप लोगने एंसर दे ही दिया होगा ठीक है अगर आपकी गल्फ्रेंड से आपकी साधी हो जाए आपकी क्रस से साधी हो जाए तो क्या होगा आप क्लाउड नाइन को होगा बहुत ही हैपी हो जाओगा ठीक है चाले नेक्स्ट बात कर लेते नेक्स्ट कोस्टन की तो next आप से one word पूछ रहा है इस group of words के लिए 10 second मिलेंगे an exaggerated statement not to be taken seriously or literally 4 option है hypocrisy, hypocrite, hyperbole, hypertext I hope आप लोगोंने साही सा answer कर दिया होगा अगर नहीं किया होगा तो इसका जो correct one word है वो है hyperbole खीक है an exaggerated statement not to be taken seriously or literally इसका जो one word है वो है hyperbole ठीक है बांकी चीज़े मैं आपको आगे कर भाऊंगा तब निश्चिन तरह ना कि आगे क्लास में सारी चीज़ेंगे कुछ भी चीज छुटेगी नहीं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह question कहरा next question आपको synonyms बताना iranness का ठीक है iranness का ठीक है चार ओप्शन है suitable, inaccurate, lucid, sensitive ठीक है इसे के साथ time up हो गया है I hope आप सभी लोग ने सही answer कर दिया होगा इसका जो right answer होगा ठीक है iranness का मतलब पहले जान लेते हैं इसका मतलब क्या होगा चलिए इसका synonyms बोजा तो वो होगा inaccurate ठीक है inaccurate मतलब क्या जो की सही ना हो ठीक है गलत हो और क्या बोल सकतो आप गलत को wrong बोल सकते हो ठीक है incorrect बोल सकते हो suitable आपको पता है उचित proper suitable को आप क्या बोल सकते हो proper बोल सकते हो right बोल सकते हो ठीक है fit बोल सकते हो apt बोल सकते हो مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلیر Explorer بول سکتے ہو چمکدار بہ نمائے بول سکتے ہو گلاوھو کیلئے ہوا گے تو چمکے گا وہ چیز clear ہی ہو گا سنسیٹیب آپ کو پتا ہے بھابوک ایک ایک بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو اپنے کل کا نمائے باندھے independents نیکسٹ آپ کو سینونیمز بتانا ہے انسٹیلڈ کا ٹھیک ہے چار اپسن ملیں گے نیگلیکٹیڈ، سٹاپ، ٹوک آؤٹ، انکلکیٹ ٹھیک ہے آئی اوپ آپ لوگ صحیح انسر کر دی ہوگے ابھی تک ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ کا ٹائم بھی آپ ہو گیا ہے تو اس کا جو کریکٹ سینونیمز ہے ٹھیک ہے انسٹیلڈ کا جو کریکٹ سینونیمز ہے وہ کیا ہے انکلکلیٹ ٹھیک ہے انکلکلیٹ ہوگا اس کا انکلکلیٹ مطلب کیا ہوتا ہے انسٹیلڈ مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو اگر میں بتا دوں اس کا مطلب ٹپکنا بھی ہوتا ہے اور ایک اور میننگ ہے ٹھیک ہے اس کا ایک اور میننگ ہے ایک ہے ٹپکنا ایک اور میننگ ہوتا ہے ایک اور میننگ کیا ہے کہ کسی کے مند میں کوئی بھی چیز بیٹھانا ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہی میننگ ہویا کہ کسی کے مند میں کوئی بھی چیز بیٹھانا کوئی سکچھا والی بات بیٹھانا اسی کو بہتے ہیں انسٹیل اور انکلکیٹ ٹھیک ہے اور ایک انکلکیٹ مطلب ہوتا ہے ٹپکنا بھی ہوتا ہے اس کو ڈریپ ڈروپ بھی بولتے ہیں اور یہاں پہ جو یوز ہوگا انسٹیل مطلب کہ کوئی بھی چیز کسی کے مائن میں بیٹھانا ہے ٹھیک ہے سکھچھا سے ریلیٹیڈ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اچھلی ہے بات کر لیں نگلیکٹڈ آپ کو پتا ہے نگلیکٹ کرنا مطلب کیا ہوتا ہے نجر انداز کرنا ٹھیک ہے اگنور کرنا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوا ہے وہ رکا ہوا took out آپ کو پتا ہے باہر نکلنا draw scoop ٹھیک ہے اس کو بول سکتا ہے draw scoop ٹھیک ہے یہ سب آپ اس کو بول سکتا ہے چلیے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں نیکسٹ آپ کو ایڈی ایم کا مطلب باتانا ہے ٹھیک ہے دس سیکنڈ ملیں گے سم ونس ہٹ is in right place چار اپسن ہے سی ایر سیکریٹ واریز with سم ونیلز سم ونیز گوڈ even if they sometimes behave in a wrong manner change your opinion or the way you feel suddenly feel so excited or frightened that your heart beats faster ٹھیک ہے چار اپسن ہے ایوہوپ آپ لوگ سبھی نے صحیح انسر کر دیا ہے اگر نہیں کیا ہوگا تو میں بتا دوں کس کا تو رائٹ انسر ہوگا سم ونس ہٹ is in right place مطلب کیا اگر کسی کا دل صحیح جگہ پہ ہے تو وہ بندہ کیا کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر سم ونس good even if they sometimes behave in a wrong اور کوئی بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ غلط مینر میں آپ سے کبھی کبھی behave کر دیں ٹھیک ہے تو بولتے ہیں سم ونس ہٹ is in right place ٹھیک ہے چلیے وہ ہمیسا اچھا ہی بندہ رہ گا اگر کبھی کبھی آپ سے غلط بیوار بھی کر لیں پھر بھی وہ اچھا ہی رہ گا ٹھیک ہے اچھلے نیکسٹ بات کر لیتے نیکسٹ آپ کو سینونیمز بتانا ہے ریٹیلی ایٹیڈ کا ٹھیک ہے چار اپسن ہے forgive ریسی پروکیٹڈ welcomed respected اچھلے آئی ہوپ آپ سبھی لوگ اس کو صحیح کر لوگیں ٹھیک ہے بہت ایجی ورڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کا ٹائم اپ ہو گیا تو اس کا جو پروپر سینونیمز ہے وہ ہے ریسی پروکیٹڈ ٹھیک ہے ریٹیلی ایٹ یا ریسی پروکیٹڈ مطلب کیا ہوٹا ہے مطلب côtہ بدلہ لینا ٹھیک ہے ریٹیلی ایٹی اور مطلب کیا ہوٹا ہے بدلہ لینا آپ اس کو بول سکتا ہے ایوéner ٹھیک ہے ایوatives بھی بول سکتے ہو آپ اور ریوینج بھی بول سکتے ہو ٹھیک ہے یہ سب اس کے سینونیمز ٹھیک ہے forgive مطلب کیا ہوتا ہے خما کرنا ٹھیک ہے کس کو خما کر دینا 照 آپ اس کو pardon بول سکتے ہو ٹھیک ہے welcome مطلب کیا ہوتا ہے سواغت کیا رسپیکٹر مطلب آدھرنگی ٹھیک ہے یہ سب چیز آپ کو پتا ہوگی چلی آگے بات کرتے تو آپ کو اس idiom کا مطلب بتانا ہومورک میں ہے کہ apples and oranges آپ help لے سکتے ہیں اس picture کا دیکھ پڑے گو یہ apple ہے اور یہ orange ٹھیک ہے تو آپ کو کب سے کب تک کرنا ہے 5.30pm سے لے کے 10pm same day آپ کو کرنا ہے تاکہ میں آپ کے کمنٹس کو include کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد بھی آپ کرتے ہو بہت ہی اچھا ہے میں پڑھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے صحیح انسر دیا ہے یا نہیں دیا لیکن جب اس کے بیچ میں کروں گا تو میں اگلے آپ کا نام کلاس میں لوں گا ٹھیک ہے اس لئے میں بولتا ہوں ایک limit کہ اس time limit میں آپ time frame میں آپ اپنے انسر کر دو ٹھیک ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی آج کا کلاس آپ کو کیسا لگا جھرور سے جھرور کمنٹ میں بتا ہے اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے اور اپنے دوستوں میں share کر دے جنہیں complete انگلیس کی class چاہیے کم سامنے میں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہوں گا ابھی hardly آپ کے گھری میں پچیس میٹ ہوئے ہوں گے یا چھبیس میٹ ہوگی تو ہماری class چھبیس سے تیس میٹ کے اندر ختم ہو جاتی ہے جس میں ہم بہت کچھ discuss کر لیتے ہیں ہم وقائب بھی discuss کر لیتے ہیں اس کو practice بھی کر لیتے ہیں important rules بھی discuss کر لیتے ہیں تو کافی چیزیں ہو جاتی ہیں پچیس سے تیس میٹ ہے ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں کو ضرور شیئر کریں جنہیں وقائب پڑھنا ہے جنہیں وقائب سے لگاو نہیں ہے تو ان class دیکھنے کے بعد انہیں وقائب سے پیان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نیا لاتا ہوں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت ٹیک کیا